یہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمایا کہ محرم کا جو مہنہ ہے مبارک مہنہ ہے تو مبارک مہنے میں ان کی شہادت ہوئی ہے یہ تو ان کا اور شہادت کا درجہ اور بڑھ گیا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ محرم کے دن ہوئی ہے عاشرہ کے دن ہوئی ہے محرم کے مہنے میں ہوئی ہے اور فضیلت والے دن ہوئی ہے یہ وہ دن ہے کہ جن دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو یہ تو وہ دن ہے جس میں دعائے قبول ہوتی ہیں توبہ قبول ہوتی ہے تو مبارک دن ہے تو مبارک اور فضیلت والے دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئے تو اس مہینے کو اور اس دن کو محنوس نے سمجھنا چاہئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وجہ سے اب امام حسین جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ چار ہجری کو پیدا ہوئے ہیں چار ہجری پانچ شابان کو پیدا ہوئے ہیں رمضان مبارک کے مہینے سے جو پہلا مہین آتا ہے شابان کا اس میں پانچ شابان اور چار ہجری کو آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بس رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں جن کا نام ام الفضل ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا بدن کا ایک حصہ ایک گوشت کا چکڑا کٹا اور میری گود میں آ کر گر گیا اور وہ تو ڈر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صبح میں یا رسول اللہ میں تو یہ ایک ایسا خواب دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ فاطمہ کو جلدی کوئی بچہ پیدا جب بچہ ہوگا تو کچھ دن کے بعد فاطمہ کو امام حسن حسین پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ام الفتح اپنی چچی تھی ان کے گود میں دے دیا تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا تھا ایک امام حسن 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 یا اللہ تو بھی ان سے بھوز رکھ اس لئے اہلِ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا لیکن اہلِ بیت سے محبت کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے جو ہے اپنے بدن کو کار دے پھار دے اور اپنے تمائشیں مارے اور اپنے بدن کو جو ہے اپنے کپڑوں کو پھار دے اور جس طرح اب شیاء لوگ کر رہے ہیں اس طرح کرنا کا ماتم کرنا یہ نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت یہ ہے کہ جن کاموں کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کریں ہم ان کاموں کو کریں تو جب آپ پیدا ہوئے امام حسن عزیلالہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان مبارک ان کو چوسائی زمان مبارک ان کے موں میں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کے جو ہی موں میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن و حسین کے بدنے سے جنت کی خوشبہ آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا پیار ہے ان سے اب اتنا موقع اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ساری باتیں بدائی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی طرح ہم انہوں بچے کو یوں ہو جاتے نہ یوں نیچے ہو جاتے اور بچہ اوپر بیٹھ جاتا ہمارے تو حضور جب فاطمہ کو اور ان بچوں کو بوچھتے کہ تمہارا اوٹ کیسا ہے آج کل تو باپ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا ایسا تو نانا دادا کیا کھلائیں گے تو ایسا کھلاتے تھے اور حضور فرماتے تھے کہ تمہارا اوٹ کیسا ہے تمہارا اوٹ کیسا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک مردبہ کس طرح کھل رہے تھے ایسا زبان کو نکالتے باہر تو وہ چھوٹے تھے تو ایسا پکڑتے وہ تو آپ زبان مبارک اندر کر لیتے پھر زبان نکالتے انہوں پکڑتے پھر اندر کر لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا پیار تھا ان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچپن میں ہی بتا دیا تھا بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آنکھوں سے آسو نکلے تو صحابہ بیٹھ ہوئے تھے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس ایسا آیا پاس آج ایک خاص فرشتہ آنے والے ہیں تم ذرا باہر رہے ہو دروازے کے کسی کو اندر مت آنے دو تو حضور اندر چلے گئے اب حضور جب اندر چلے گئے تو فوراں فرشتہ آئے فرشتہ نے کچھ اطلاع دی تو بات ختم ہوگی تو امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر آئی جو امی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو دیکھا کہ امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تو وہ چونکہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کو کب آیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو لے کر نہیں آئے بلکہ جبراہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے اور جبراہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور جنہوں نے یہ خبر دی کہ آپ کی امت کے چند لوگ چند فسادی لوگ ان کو جو ہے شہید کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں پر شہید کریں گے انہوں نے فرمایا کہ دریائی فراد جو کوفہ ہے بسرا ہے دریائی فراد کوفے سے جو یہ کربلا ہے جہاں پر آپ شہید ہوئے کربلا یہ کوفے سے جو ہیں اسی کلومیٹر دور ہے اسی کلومیٹر تو ظالموں نے تو وہاں تک جہی نہیں جانے دیا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا جبلائی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے وہاں کی مٹی لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ مٹی ہے تو حضور نے اس مٹی کو ایک شیشی کے اندر بن کر لیا تو ام سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو دیا کس مٹی کو لو اور جس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی تو اس دن یہ مٹی کا رنگ بدل جائے گا سرخ ہو جائے گا یہ مٹی خون بنی جائے گی تو جب ان کی شہادت ہو گئی اور سب سے آخر میں جو شہید ہوئی جن کی وفاد ہوئی ہے ازواج متحرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں گیارہ میں جو سب سے آخر میں وفاد ہوئی ہے وہ ام سلمہ کی ہوئی ہے دیکھو یہ بھی حکمت ہے جب ان کو معلوم ہوا تو وہ فوراں اپنے اندر گئی گھر کے اندر انہوں نے اس شیشے کو لیا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی مٹی خون میں بدل چکی تھی تو